صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شکریہ 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 دلنا لا فریدہ تریا تریا جہا تریا تریا جہا تریا تریا جہا تریا شکریہ تریا شکریہ تریا شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ تھے یہ تھے بابا جی میں تھے اسلام علیکم یہ علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ہی بات کرتے ہیں کئی آنکھیں عشبار ہو جاتی ہیں لوگ سیکھتے ہیں بگر توری پنجابی سب انہوں سمجھ نہیں آن دی ہے تو اے ممکن ہے کہ تسی کچھ اردو وچھ بھی گل کرو لیکن پوری دنیا میں آپ دیکھے جاتے ہیں تو ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ بابا جی نو کہو تھوڑی آسان والی زبان کروے اللہ آنڈی ہے مجھ کو اردو ایسی گھر نہیں ہے ہمارے ملک کی قومی زبان ہے سب کو آنڈی ہے مجھ کو بھی تھوڑی تھوڑی آنڈی ہے تو اسی اردو وچھ گل کرو تاکہ سب ہی سمجھیں یہاں والے بھی سمجھیں اور ہمارے دنیا بھر کے ناظرین بھی سمجھیں میں کوشش کرتا ٹھیک ہے تو بابا جی کیا پرچیوں میں کیا لکھا ہے آپ نے یہ لکھا ہوا ہے کہ میرا ایک پیلیزی اندھے میں ندر سے آئے دنیا جڑی یہ نہ توکھا ہے توکھا ہے اندھے کیا ہے کسے کام نہیں ہونا چاہتے تیرے اچھا کچھ کام ایج داندے کر دے جڑے مرن تو بعد تیرے کام آؤں اچھا میں نوے گل اتنی چندی لکھی میں لسٹ بڑھا لی اس کی اچھا ان کاموں کی لسٹ بنا لی ہے جو مرنے کے بعد کام آنے والے ہیں بلا ہوئے باقی رہا ہوئے اچھا اوہی پھر میں جڑے کام میرے کلو ہندے جاندے میں اچھا اس کو ٹک کرتے ہیں اوہ میں چیک کر دیتا اوہ جو رہ جاتی ہیں نا ان کو میں سوچتا ہوں کہ جڑا سو کھا کام ہوتا ہے اس کو میں پہلے کر لیتا ہوں جو اوکھا کام ہوتا ہے سوکھا مانی آسان اور اوکھا مانی مشکل جو سوکھا ہوتا ہے آؤی اوہی آؤی اوہی آسان کام آپ پہلے کر لیتے ہیں اور مشکل کام آپ نے کب بعد میں کریں گے تو یہ آج آپ نے کیا کام کیا جو ٹک کیا آپ نے مسکرانا بھی صدقہ ہے اچھا آپ نے ٹک کیا کہ ایک صدقے والا کام کر لیا میں نے میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ پانی بھی لکھا ہے تو یہ سب آپ نے صدقہ جاریہ والے کام لکھیں مشکل کام کونسا ہے سوکھا تو ہو گیا اوکھا کونسا ہے اوکھا ہو اوکھا میں جس کو اپنا دل نہ لگے دل نہ کرے کرنے کو وہ اوکھا جس کو کرنے کا دل بن جائے دل بن جائے بندے کا اوہ سوکھا مشکل کونسا کام لگا آپ کو صدقہ میں ایک کام میں نے بڑا اوکھا لگیا اچھا اوہ کام پتا جیڑے بتائیں بتائیں نیک اولاد نیک اولاد اچھا اوہ کام میں اب چل ہوئی تو ایک گھر میں نمتا سکھا بتائیں بتائیں کتی خوشی نے رون دیاں لیکھے خوشی کیسے روئے گی خوشی تو سب کے چہروں پر مسکرار ہوتی ہے خوشی کان سے رونے لگ گئی خوشی کو روتے دیکھا ہے خوشی کو روتے دیکھا ہے کیسے اس کے اللہ پاک نے ساتھ پتر دیئے اچھا بندے کا نام خوشی تھا خوشی اچھا اچھا محمد خوشی اس کو کہتے ہیں محمد خوشی اچھا اچھا اس کو ساتھ پتر دیئے ہیں اللہ نے ہاں بڑا ہی دکھی ہے اچھا روندہ رہتا ہے ہر وقت وجہ کیا ہے نام فرمان اولاد اچھا 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 اور دعا کر اللہ بھا کے سا رہے ہیں نیک اولاد دوے اچھا آپ کو آپ کو اپنے بیٹے بولے سے بڑا پیار ہے اچھا بیٹے بڑا ہی 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 بڑا ہے طرف تو آپ کہتے ہیں وہ آپ کو فون نہیں کرتا آپ سے بات نہیں کرتا پھر آپ اس کی تعریف بھی کر رہے ہوتے ہیں اب جلوی احمد نے ایک گھال بتاتا اولاد اپاں میں کس طرح کے لیے ہوئے نا ماں باپ کے لیے اور بڑی ہی مٹھے نیوے کی طرح ہوتی ہے بس اللہ بھاک انہوں جتھے بھی رکھے خوش رکھے اللہ انہوں حیاتیہ مارے اللہ انہوں انہوں خوش رکھے اچھا بابا اگر میں آپ کی بیٹے بھولے سے ملاقات کرا دوں اگر توڑے بیٹے نال ملاقات کرا دوں تو کیسا لگے گا آپ کو بھولے نال اور تیرا پلاہ ہوئے ازا تیری چوبانہ اوبارت کرے میرے پتر نا تو میری ملاقات ہاں میں کراؤں گا لیکن آپ پہلے دروش شریف پڑھیں السلام علیکہ یا رسول اللہ دروش شریف پڑھیں سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا دیکھو یہ کون ہے بابا پہلے 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 ماشا اللہ ماشا اللہ آپ کا بیٹا آپ کو مل گیا ماشاءاللہ اور دیکھیں نیک باہول میں اگر آپ اپنے بیٹے کو ڈالتے ہیں نا بابا جان تو یہ بیٹا کبھی بھی آپ سے دور نہیں جاتا اب اس بچے کو ہم نے سمجھایا اللہ کی رحمت سے دیکھیں یہ آپ کے پاس آگیا اللہ تنو حجاتی ہمارے آپ سے تمہیں رکھے لے جا چندہ کی اللہ تو انہوں خوش رکھے اللہ تنو حجاتی ہم آمین آمین نہیں نہیں بابا آپ میرا ہاتھ نہ چھویں یہ آپ پکڑیں یہ بیٹا بچہ ابو جی کو لو ساتھ اور ماشاءاللہ میں ایک کھل کریں ہاں بتائیں ایک دماغ کریں انشاءاللہ میرا پتر تیرہ برگاہ ہو دویں انشاءاللہ آپ کے بیٹے کو نیک بنائے گا دیکھیں میں بھی آج جو کچھ ہوں نا میری کوئی اوقات نہیں یہ سب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے آپ سے گزاری شریع کروں گا بنا دیتے ہیں عالم بنا دیتے ہیں وہ بچہ مرنے کے بعد بھی ابھی آپ کہہ رہے تھے نا اوکھا اوکھا کم ہے نیک اولاد یہ بچے کو دعوت اسلامی کے محول میں ڈال دیں آپ کا بچہ انشاءاللہ آپ کے لئے صدقہ جاریہ بن جائے گا انشاءاللہ عبدالعبی عدد میں ہاں بچہ تے رہی انشاءاللہ میرے والوں میں دعوت اسلامی آپ نے بس اب یہ بیٹا آپ کی خدمت بھی کرے گا دعوت اسلامی والے بچے کو ماباب سے دور نہیں کریں گے آپ کی خدمت بھی کرے گا اور یہ نیک بھی بنے گا بس اس کو انشاءاللہ ہم ہمارے مدری مہور میں وابستہ کرتے ہیں آپ پیچھے چلیں ہماری جو مدری تربیتگاہ کے اسلامی بھائی ہیں وہ اس اسلامی بھائی کو انشاءاللہ مدری کافرے میں بھی سفر کرائیں گے اللہ کو سلامت رکھیں بہت شکریہ بابا جی آپ آئیں اچھا آپ آتے بھی رہیے گا ہمارے پروگراموں میں انشاءاللہ بابا بہت خوش ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلیں بابا جی بہت شکریہ ماشاءاللہ آج ہمارے بابا جی کو ان کا بیٹا بھولا مل گیا ہے دوروں باپ بیٹے کتنا خوش ہیں اور یہی ہم پیغام ساری دنیا کے والدین ان کو دینا چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو دین سے دور نہ کریں آپ اپنے بچوں کو اگر دیندار بنائیں گے تو وہ دین آپ کے بچوں کو آپ کے قدموں میں ڈال دے گا کیونکہ قرآن و حدیث اسے سکھائیں گے کہ ماباپ کے قدموں میں جنت ہے ماباپ کی خدمت میں اللہ کی رضا ہے بعض اوقات ہم اپنے بچوں کو دین سے دور رکھتے ہیں اور بعد میں خود ہی پریشان رہتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ میرا وفادار نہیں ہوا آج ہم بھی بہت خوش ہیں کہ بابا جی کو ان کا بیٹا مل گیا یقین انہیں ایک فرضی خاکا تھا لیکن اس میں پیغام یہی ہے کہ اب اگر آپ اپنے لئے صدقہ جاریہ اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں تو آپ کی دعوت اسلامی آپ کو آفر کرتی ہے ہمارے بدرست المدینہ ہیں ہمارے جامعہت المدینہ ہیں ہمارے دار المدینہ ہیں اپنی بچیوں کو آپ اگر اپنے لئے صدقہ جاریہ بنانا چاہتے ہیں تو یہ تمام تینوں فیسلیٹیز بچیوں کے لئے بھی موجود ہیں دنیا بھر میں یہ برانچز بن رہی ہیں اپنے بچوں کو نیک بنانے کے لئے دعوت اسلامی کے مدنی واحول سے خود بھی وابستہ ہوں اپنے بچوں کو بھی وابستہ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ مدنی چینل ایک ایسا ذریعہ ہے کہ اگر پوری فیملی بیٹھ کر مدنی چینل دیکھے تو انشاءاللہ سب کے لئے تربیت کا سامان ہوگا آج ہمارے بابا جی آئے ہمیں رولا کر نہیں گئے بلکہ ہمارے چہروں پر مسکراہت دے کر گئے ایک خوشی دے کر گئے کہ بیٹا باپ سے مل گیا اگر کوئی اور بیٹا بھی مجھے سن رہا ہے جو اپنے ماں باپ سے دور ہے کوئی بیٹی ایسی ہے جو اپنی ماں اور باپ سے دور ہے کسی وجہ سے دور ہو گئی ہے ماں باپ سے دور نہ رہیں ان کے قدموں میں پہنچ جائیں کیا کمال کی بات بابا جی کہہ رہے تھے کہ بیٹا کتنا ہی نافرمان کیوں نہ ہو ہوتا وہ ماں باپ کی آنکھوں کا تارہ ہی ہے اس کے لئے دل میں جگہ ہی ہوتی ہے ماں باپ کے لئے کبھی ڈانٹ بھی دیں کبھی کسی وجہ سے برا بھلا بھی کہہ دیں تو اپنے ماں باپ کی بات کا برا نہیں مناتے ان کے قدموں میں چلے جائیں وہ انشاءاللہ آپ کو سینے لگائیں گے اور میں ماں باپ سے بھی عرض کرتا ہوں کہ اگر آج کوئی بیٹا آپ سے بات کرے کوئی بیٹی آپ سے بات کرے مافی مانگے اسے ماف کر دینا اسے موقع دینا اپنے قدموں میں آنے کا اللہ سب کے ماں باپ کی راضی عمر بالخیر عطا فرمائے اور جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم